السلام علیکم زومی کی چینل پر آپ سب کا ویلکم ہے اور آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی زبدستی دال جو کہ مکس دال ہے چاروں دالیں مکس کر کے یہ دال بنتی ہے تو ہم نے ایک بول دیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے چاروں دالیں تو یہ جو تین دالیں ہیں نا وہ ہوں گی ایک کونٹیٹی میں اور جو مسور کی دال ہے وہ ڈبل کونٹیٹی میں ہوگی تو یہ دیکھیں جی ہم نے دالیں ڈال دی اور اس میں ڈال دی ہم نے گرم پانی تو گرم پانی ڈال کے کھلا پانی ڈالنا ہے تاکہ اچھی طرح سے بھیگ جائیں تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے ہم نے تقریباً اس کو آدھے گینٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے پھول جائے تو دیکھیں دال ہماری تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے دیکھیں اس میں ڈال کے اچھی طرح اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائیں گے تو پھر اس کو ہم نے ڈال دینا ہے ڈال کو دیچکی میں تو ڈال ہم نے ڈال دیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے فریش پانی ہم نے ایک لیٹر پانی اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں نمک میں چھل جی پورڈر ڈنیا پورڈر ڈال دیں گے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا اور کومنٹس بکس میں کومنٹس بھی ضرور دیجئے گا تو یہ دیکھیں جی دال ہماری جو ہے وہ پکنے کے لیے چھلے پہ چڑ گئی ہے تو اب ہم نے لیسن اور پیاز بھی کٹ لیا ہے اور دال کو ہماری کو عبال آگیا ہے اس لیے اب ہم اہستہ کر دیں گے چھلے کی ہیٹ کو اور ڈکن دے کے پکائیں گے تو ساتھ ہی ہم نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے اویل اور اویل گرم ہو جاتا ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن اور پیاز اور لیسن اور پیاز کو اتنی دیر پکائیں گے جب تک یہ سوفٹ نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں جی ہم لیسن پیاز کو اچھی طرح سے پکائیں گے اور ساتھ ہی ہم نے ٹومیٹو اپنا کٹ لیتے ہیں ٹومیٹر جو ہے نا اس کو بھی کٹ لیتے ہیں تو ٹومیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے لیسن پیاز بھی ہمارا تھوڑا سوفٹ ہو گیا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا ٹومیٹر اور ہری میرچ کا یہ ہے کہ ہری میرچ مجھے اچھی لگتی ہے فرائی کی ہوئی وہ والے جس کو کٹ لگا کہ ہری میرچ کو اندر نمک بھر کے فرائی کرتے ہیں تو مجھے اس ڈال کے ساتھ وہ اچھی لگتی ہے میں نے ریسیپی تو نہیں ڈالی لیکن وہ ہری کو بہت پسند ہوتی ہے اس لیے میں اس کے اندر وہ ہری میرچیں نہیں ڈالوں گی اور وہ سائیڈ پہ ساتھ پہ بناوں گی تو یہ دیکھیں جی ہماری جو لسن پیاز ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور سوفٹ بھی ہو گیا ہے ٹومیٹو کے ساتھ تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور تھوڑا مشی مشی کریں گے تاکہ اچھی طرح سے اس کا مسالہ بن جائے تو پھر اس میں میں نے تھوڑا سا نمک میرچ ہلی پورڈر اس میں بھی ڈالے اور جتنا کو مسالہ ہے نہ اتنا کو ہی ڈالے جیسے کہ پینچ آف سالٹ پیپر اور ہلی پورڈر اتنا کو ہی بس ڈال ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا مسالہ جو ہے وہ بہت زبردستہ تیار ہو گیا اگر آپ کو لگ رہا ہے یا جل رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی لگا لیں اس سے بھی بہت اچھا سا بھون جاتا ہے جو مسالہ ہے تھوڑا تھوڑا پانی لگانے سے اچھی طرح سے بھون جاتا ہے تو یہ دیکھیں بہت زبردستہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اپنی ڈال کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ڈال ہماری کیا کر رہی ہے تو یہ دیکھیں وہ بھی بلکل تیار ہو گی لگتی ہے تو چلے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں زبردست تیار ہو چکی ہوئی ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو مسالہ ہم نے ابھی بھی بنایا تھا وہ والا تو یہ لیں جی ہم نے مسالہ اس میں ڈال دیا ہے اور مسالہ ڈال ہے اور مکس کرنا ہے تو دیکھئے گا ڈال کا رنگی چینچ ہو جانا ہے تو یہ لیں جی ہماری ڈال جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو تھوڑی در پکائیں گے تاکہ یہ جو ہے ڈال جو ہے نا وہ اس میں مسالہ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اچھی طرح چلا جائے تو یہ میں نے ایک مشر لیا ہے اس سے تھوڑا سارا جو ہے نا اس کو مکسی کر لیا ہے مشی مشی کیا ہے تاکہ دانی علیہ دا اور پانی علیہ دا نہ ہو تو یہ لیں جی دال ہماری تیار ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارا ڈونگا بھی تیار ہے تو اس میں ہم اپنی ڈال جو ہے نا ساری کی ساری نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردہ سے ڈال جو ہے نا وہ تیار ہو گئی ہے دیکھیں بالکل یکچان ہے ایسے نہیں ہے کہ ڈال علیہ دا پانی علیہ دا تو اب ہم اس پر ڈالیں گے ہرہ دنیا اور کرم مسالہ تو ملیں گے نیو ریسیپی کے ساتھ تو اللہ حافظ چیز موسیقی